کالم نگار نے اپنے گورے کلیک سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اس نے مسکرا کر جواب دیا تم مجھے کوئی اچھی سی ریزن دے دو دین آئی ویل ایکسیٹ اسلام میں اسلام قبول کرلوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اسلام کی حکانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بے شمار واقعات سنا ہے میں نے ان لوگوں کا حوالہ بھی دیا جو عیسائیت، یہودیت، بدعزم اور ہندو مت چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ تم مسلمان ہونے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤ گے اور بڑی توجہ سے وہ میری بات سنتا رہا میں خاموش ہوا تو اس نے ہنس کر کہا ہماری کمپنی میں دو درجن مسلمان ہیں تم مجھے کسی ایک کا حوالہ دو جس کو دیکھ کر میں مسلمان ہو جاؤں وہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس کی طرف حقہ بقہ ہو کر دیکھنے لگا تو وہ بولا تم مسلمان اگر مل کر بھی اخلاقی لحاظ سے ہمارے کسی کرشین ساتھی کا مقابلہ کر لو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا وہ رکا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کیا تم لوگ حلال کھاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا الحمدللہ مسلمان حرام نہیں کھاتے اس نے کہکہ لگایا اور بولا تمہاری بات چکن کی حد تک تو دروست ہے لیکن جہاں تک کام سے محبت کمپنی کے ساتھ وفاداری اور عامال کا تعلق ہے میں نے تم میں سے کسی کو حلال کھاتے نہیں دیکھا دفتر آنے کا وقت نو بجے اور چھٹی کا وقت پانچ بجے لیکن تم لوگ ہمیشہ پانچ ڈیس منٹ لیٹ آتے ہوں اور جلدی نکل جاتے ہوں جبکہ میں روزانہ پونے نو بجے دفتر پہنچتا ہوں اپنا سامان ڈیسٹ سیٹ کرتا ہوں کوٹ اتا کر لڑکاتا ہوں لیپ ٹاپ آن کرتا ہوں اور ٹھیک نو بجے کام سٹارٹ کر دیتا ہوں میں شام ساڑھے پانچ بجے دفتر سے نکلتا ہوں آدھا گھنٹہ اپنی چیزیں سمیٹتا ہوں میز اور ڈیسٹ صاف کرتا ہوں کرسیاں سیدھی کرتا ہوں پردے سیدھی کرتا ہوں لائٹس آف کرتا ہوں درازیں لاک کرتا ہوں اور دفتر سے نکلتا ہوں جبکہ تم لوگ چار بجے کام بند کر دیتے ہو اور گھنٹہ ٹہل ٹہل کے گزارتے ہو اور ڈیسٹ صاف کیے بغیر اپنی چیزیں سمیٹھے بغیر نکل جاتے ہو ہم یورپی لوگ اپنا باتروم خود صاف کرتے ہیں کموڑ تک صاف کر کے باہر نکلتے ہیں دفتر کی لائٹس بند کرتے ہیں پودوں کو پانی دیتے ہیں اپنی پلیٹیں اٹھا کر ریک میں رکھتے ہیں جبکہ تم لوگ جھوٹے برطن میز پر چھوڑ کے چلے جاتے ہو فلش تک نہیں کرتے اور اگر کر جاؤ تو فرش گیلا کر دیتے ہو سنکھ میں پاؤں دھوتے ہو اور پورے واشروم کا فرش گیلا کر دیتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ میں سے کسی شخص کو لائٹس بند کرتے نہیں دیکھا آپ کے لوگوں کے ڈیسٹ پر پورا ایک میس ہوتا ہے دسترخان ہوتا ہے کوئی چیز ترسیب سے نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کے لباس پر بھی سلوٹے ہوتی ہیں اور ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں آپ لوگ دوسروں کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی جرم سمجھتی ہو کام لٹکانا آپ لوگوں کی عادت ہے اور کام کے دوران گپ لگانا آپ لوگوں کا مشغلہ ہے آپ لوگ کھانا بھی نہائیت بدتمیزی سے کھاتے ہو موں سے چپ چپ کی آوازیں نکلتی ہیں اور چائے بھی شڑپ شڑپ کر کے پیتے ہو ہم یورپی لوگ کسی کی پیٹ پیچھے باتیں نہیں کرتے جب تک کہ آپ لوگ سارا دن دوسروں کی نقص نکالتے رہتے ہو ہم خوراک اور عدویات میں ملاوٹ نہیں کرتے آپ یورپ کی کسی بھی جگہ سے کھانے کی چیز خرید لیں وہ خالص ہوگی اور ڈبے میں وہی کچھ ہوگا جو اس کے باہر لکھا ہے ہم لوگ اکسپائری ڈیٹ کے بعد خوراک کی کوئی چیز فروخ نہیں کرتے یورپ اور امریکہ میں عدویات میں ملاوٹ یا جالی ہونے کا تصور بھی نہیں ہے لیکن آپ کے معاشرے میں صدر ہو یا امام کعبہ اسے خالص خوراک اور اصلی عدویات نہیں ملتی ہیں وہ رکا اور پھر بولا کہ میں نے تم لوگوں کو کبھی پڑھتے ہوئی بھی نہیں دیکھا تم لوگ روز مٹھائی اور چوکلٹ خریدتے ہو لیکن میں نے تمہیں کبھی کتاب خریدتے نہیں دیکھا کتاب اور علم سے یہ دوری میرے لئے حیران کون ہے ہم مرغی ہوں یا گائش زبا کرتے ہیں جب زبا خانے ہوں شہریوں کو اس کا خون نظر آتا ہے اور نہ ہی اوجڑی جبکہ تم لوگ روزانہ گلیوں اور بازاروں میں جانور زبا کرتے ہیں اور اسے نالیوں میں تھڑپنے کیلئے چھوڑ دیتے ہو اور آخر میں اس کی آلائشیں چوکوں اور گلیوں میں پھینک کر چلے جاتے ہو اور انہیں کتے کوئے اور چیلیں بھم بھوڑتے رہتے ہیں تم تنور پر چلے جاؤ یا کساب کی دکان پر وہاں مکیاں اور کاکروچ تمہیں ویلکم کریں گی تم اپنے مولوی حضرات کو دیکھ لو ان کا لباس گندہ ہلیہ بے پرواہ اور پیٹ حدیں کراس کرتا ہوا نظر آئے گا سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے چھ فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکا اس سے مجھے کتنا ایمان مل جائے گا اور آخری بات کیا تمہارے معاشرے میں عورتوں بچے اور کیا جانور یہ محفوظ ہیں کیا مسلمان ملک میں دس فیصد خواتین بھی بے خوف ہو کر گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں تم لوگ بچوں پر تشدد کرتے ہو اور جانوروں کو بھی پتھر یا ڈنڈا مارنا اپنا فرض سمجھتے ہو تو پھر تم بتاؤ میں تم میں سے کس کو دیکھ کر اسلام قبول کروں اسلام بے شک عظیم اور شاندار مذہب ہے لیکن تم مسلمان کسی بھی زاویے سے اچھے دکھائی نہیں دیتے دنیا کی ہر بیماری ہر برائی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی لہٰذا پھر میرے جیسے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ مذہب جو آج تک اپنے ماننے والوں کو نہیں بدل سکا وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ وہ گورے نے کہا کہ مجھے کیسے بدلے گا دوسرا میں گورہ کہہ رہا تھا کولیگ اپنے ساتھی کالم نگار کو کہ دوسرا اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں تو میں کروں گا کیا کیا میں باواز بلند ڈکار مارنے کے لیے اسلام قبول کروں یا عورتوں کو گھرنے اور چالیس انچ کی کمر کے لیے مسلمان ہو جاؤں تم مجھے کوئی ریزن تو دے دو میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں وہ خاموش ہو گیا وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا یہ کالم نگار تھا ان کا نام تھا شیخ فرید صاحب رکے پھر لمبی لمبی سانس لے کر بولے میں اس گورے کی باتوں پر آج پیشر مندہ ہوں اور میں نے اس کے بعد کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کی اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں چوراسی سال کی عمر میں خود کو مسلمان نہیں بنا سکا میں اسلام کے میار پر پورا نہیں اتر سکا اب سوال یہ ہے کہ اس گورے نے کون سی بات غلط کی تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہم مسلمان ایسے مسلمان نہیں ہیں دنیا میں ہر سال صفائی پسند پور سکون اور پور امن ملکوں کی فیرست شامل ہوتی ہے خوش رہنے کام کرنے اور سستے ترین ملکوں تعلیم انسانی حقوق انصاف ماحولیاتی نفاصل پینے کے صاف پانی خالص خوراک اور کامیابی کے برابر مواقع پر بھی ڈیٹا شائع ہوتا ہے اور تمام غیر مسلم ملک ان شعبوں میں دوسرے کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں مگر میں نے کبھی اسلامی ملکوں کو اس فیرست میں نہیں دیکھا تعلیم ہو صحت ہو صفائی ہو انصاف ہو انسانی حقوق ہو رواداری یا بھائیچارہ ہو خدمت یا اخلاقیات کی شعبے ہو یا پھر کتب بینی یا ہنرمندی اس میں کبھی سعودی عرب یا پاکستان کا نام نہیں آیا ہم پورا عالم اسلام سال میں جتنا کاغذ استعمال کرتے ہیں اتنے کاغذ امریکہ کا ایک شہر بوسٹرن ریسرچ پیپر میں استعمال کر دیتا ہے کتاب خواہ اسلام کے بارے میں کیوں نہ ہو لیکن اس کے سب سے زیادہ خریدار امریکہ اور جورپ میں پائے جاتے ہیں قرآن مجید اور احادیث پر سب سے زیادہ ریسرچ جورپ میں ہو رہی ہے خانہ کعبہ کے فرش کا ماربل بھی یورپ سے امپورٹ ہوتا ہے اور اسے اٹلی کی کمپنیاں کاٹتی اور پالش کرتی ہیں اور یہی اسے فرش پر لگواتی ہیں عالم اسلام کی تمام مساجد میں ازان اور تلاوت بھی یہودی کمپنیوں کے ساؤنڈ سسٹم سے نشر ہوتی ہے اور ہم سب لوگ عدویات بھی انہی کی استعمال کرتے ہیں لہٰذا پھر یہ سوال ہے کہ اقوام عالم کی گلیوں میں اسلام اور مسلمان ہے کہاں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اور کہاں پہ ہے دنیا جہاں کی برائیاں خامیاں کمزوریاں اور آزمائشیں صرف ہمارے کھاتے میں کیوں درج ہوتی ہیں وہ قوم جو اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کے نام پل قتل کر دیتی ہے اور مسجد پر حملہ کر کے دو دو سو نوازیوں کو شہید کر دیتی ہے کیا وہ اسلام جیسے عظیم مذہب کو ڈیزرف کرتی ہے ہم مسلمانوں کی زندگی میں بھی اسلام کہاں ہے یہ جو اس کالم میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں باتیں تو سچی ہیں پر ہمیں شرم نہیں آتی ہم ڈیٹ لوگ ہیں خود علم نہیں ہوتا کتاب پڑھنا تو دور کی بات ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور دوسروں سے ہر بات پر ریفرنس مانگ رہے ہوتے ہیں دوستو اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اگر ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے عالم اسلام پر حکومت کرنی ہے ہم نے غیر مسلموں پر حکومت کرنی ہے تو ہمیں کتاب کو پکڑنا ہوگا ہمیں قرآن مجید کو اپنا ہاتھیار بنانا ہوگا بیلی مانی انساریت اور دوکھا جھوٹ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں خدارہ اپنے آپ کو صدار ہو اور ایک اچھا مسلمان ہو کر دوسروں کو تبلیغ کرو تاکہ دوسروں کی زندگیاں بدل سکیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی اچھا پیغام ملاو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ